یہی ماننا ہے یہ ماملے وہیں عبدہو ورسولہو الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رمضان علی صاحب بہار سے سوال کرتے ہیں امام اگر تشاہد میں بیٹھنا بھول جائے تو کیا کریں اسی طرح سے اگر صورت ملانا بھول جائے تو کیا کریں بھائی دونوں سوالوں کا جواب یہ ہے کہ آپ اس کو لقمہ دیجئے بیٹھنا بھول جا رہا ہے وہ اٹھ رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں آپ اس کو لقمہ دیجئے سبحان اللہ کہیے تاکہ وہ متنبع ہو اور بیٹھ جائے تو امام کو جب سبحان اللہ کوئی کہے تو اٹھتے وقت کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بتا رہا ہے کوئی کہ ہم نے کوئی چیز چھوڑ دی ہے تو دھیان کریں فوراں پتا چلا تشاہد چھوڑ رہے تھے تو بیٹھ جائیں تشاہد میں اسی طرح سے الحمد پڑھی اور الحمد کے بعد انہوں نے رکو میں جانے لگے تو آپ سبحان اللہ کہیے اس کو یاد دلائیے اور پھر امام لوگ اتنے زیادہ بے خبر کیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ الحمد کے بعد ہی رکو میں جا رہے ہیں یا تو یہ ہے کہ انہوں نے کبھی نماز پڑھا ہی نہیں ہے تو بیچارے اسی میں لگے ہوئے ہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے غلطی نہ ہو جائے جب یہی بات ہمارے دماغ میں چلتی رہتی ہے تو اکثر غلطی ہو جائے ورنہ ہم عام طور پر نماز پڑھتے ہیں تو اکیلے میں بھی جب نماز پڑھتے ہیں تو صورت تو ملاتے ہی ہیں تو اب دوسرے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں تو کیسے بھول جائیں گے تو اگر امام صاحب بھولے ہیں تو ان کو لقمہ دینا چاہیے سبحان اللہ کہنا چاہیے مقددیوں کو امام صاحب نہیں سمجھے دوسرا آدمی کہے سبحان اللہ تیسرا آدمی کہے سبحان اللہ ان کو یاد آ جائے کہ میں غلط کر رہا ہوں کوئی اور وہ فوراں متنبع ہو جائیں گے کہ صورت میں نے نہیں پڑھی یہ لہمت کے بعد تو امام کو لقمہ دینا چاہیے سلام علیکم ورحمت اللہ سبحان اللہ AN موسیقی